السلام علیکم فرنس اگر آپ کے موبائل میں کچھ پروبلمز آتی ہیں جیسا کہ آپ کو یہ اپلیکیشن اپن کرتے ہیں تو آٹومیٹک وہ فیلڈ ہو جاتی ہے اپلیکیشن کلوز ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے موبائل ہنگ کرتا ہے یا پھر کوئی بھی اس طرح کی پروبلم آتی ہے موبائل میں چھوٹے موٹی تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں تو یہ ساری پروبلمز آپ کی حل ہونے والی ہے میں کچھ سیٹنگ بتاؤں گا اور ایک اپکیشن بتاؤں گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائم ضائق یہ بغیر اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں جو بھی میرے چاہنے والے ویڈیو کو لائک لازمی کریں گے تو جلدی سے کومنٹ کر کے آپ دائیں دی آور نہیں ڈن جس نے لائک کیا وہ ڈن لازمی لگے ٹھیک ہے جلدی جاؤ اور جلدی سے کومنٹ کرو ویڈیو کو لائک کرو جو چلیے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے موبائل کی سیٹنگ پہ آ جانا ہے یہ جو سیٹنگ بتانے والا ہوں یہ ہر موبائل میں آپ کو آبیلیبل ملے گی تو سیمپل آپ نے اینڈ پہ چلے جانا ہے یہاں سے آپ کو ملے گا about phone اس کے بعد basement and kernel پہ جانا ہے اور built-in نمبر کو 7 bar پریس کرنا ہے تو یہ آپ کا developer option open ہو جائے گی پھر آپ نے جانا ہے additional setting میں additional setting میں آپ کو یہاں پہ developer option مل جائے گی اگر یہاں سے نہیں ملتی ہے تو آپ نے سیمپل یہاں پہ search کر لینا ہے جیسے ہاں پہ search کریں گے آپ نے d e v e l o p e جیسے آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو پہ developer option کی یہ والی setting آ جائے گی سیمپل آپ نے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کا پہ اس کو on کرنا ہے on کرنے کا پہ تھوڑا سا اس کو اوپر scroll کریں گے تو یہاں پہ آپ کے مل جائے گا automatic system updates آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپنے موبائل کو restart کریں گا automatic یہ اپ ڈیٹ کر دے گا آپ کے جون سی بھی ایسی اپلیکیشن جو فیلڈ ہو رہی ہے وہ اپ ڈیٹ کر دے گا اور آپ کے موبائل کو بلکل صحیح بنا دے گا اس کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنڈوڈ کرنے بھی پڑے گی جو آپ کے موبائل کے جو بھی hanging problem ہوتی ہے وہ حد solve کر دے گا تو سیمپل آپ نے play store پہ جانا ہے یہ اپلیکیشن سرچ کرنی ہے ram booster memory cleaner میں آپ کو اب اپلیکیشن اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس آنے سے مل جائے تو سیمپل play store پہ یہ سرچ کرنی ہے ram booster جیسے آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ تیسری اپلیکیشن ہوں گی گرین کرر کا لوگو ہے اس طرح کا اپنے لوگو دیکھ لینا ہے اس کو open کر لینا ہے جو جو اس میں سیٹنگ بتانے والا ہوں وہ اپنے سیٹنگ کرنی ہے ادر وائز یہ اپلیکیشن بڑھ کر نہیں کرے گی مرنے کہ یہ کا میں نے بتایا نہیں تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے فریابل سپیس اتنی ہے رننگ سپیس اتنی ہے اس کے بعد سٹوڑی جتنا ہے ram آپ کے بعد یہ سارا کچھ اس طرح مل رہا ہے اور نیچے آپ کے بعد 504 والی 504 شریکہ سی اپنے آپ نے اس پر کلی کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلی کریں گے تو آپ کے بعد ساری کساری اپلیکیشن آ جائیں گے تو ہم بوسٹر پر کلی کرتے ہیں تو یہ آپ کے موبائل کو بوسٹ کر دے گا جہاں دوستو آپ کے موبائل کو بوسٹ کر دے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہ ہم نے done کر دیا یہ اپلیکیشن کا بس کتنا ہی کام ہے اس کے بعد آپ اس پر کلی کریں رننگ کی اپٹر پر کلی کریں آپ سے یہ کچھ پرمیشن مانگے گا آپ نے اس کو پرمیشن دے دنی ہے ادر وائز یہ اپلیکیشن بڑک نہیں کریں گے اگر آپ اس کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو سیمپل آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے میموری بوسٹر پر کلی کرنا ہے کلی کرنے کے بعد اس کو on کر دینا on کرنے کے بعد back آئے ہیں back آنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں no app is running in background اگر آپ کے mobile میں کوئی بھی application background پر run کرے گی automatic اس کو دیکھ لے گا اور آپ کو بتا دے گا setting میں جاتے ہیں setting میں آپ کے پاس یہ custom آپ اس کا theme color change کر سکتے ہیں switch language change کر سکتے ہیں notification switch کر سکتے ہیں desktop floating window کر سکتے ہیں آپ اس پر کلی کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ پرمیشن مانگے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ پرمیشن نہیں دیں گے تو یہ application مڈک نہیں کرے گی تو یہاں پر کلی کریں میں نے اس کو permission دے دیا اب اس کو میں یہاں پر کلی کرتا ہوں تو آپ جا کیجئے گا اس طرح آپ کو CPU temperature یہ سب کچھ آپ کو بتانے والا ہے یہاں پر جیسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو notification bar میں بتا دے گا temperature alarm لگا سکتے ہیں use degree find height لگا سکتے ہیں ignore list جو آپ ignore کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں چاہتے ہیں